اسلام علیکم اراؤن ڈی فیکٹ میں خوش آمدید مجھے کہہتے ہیں عرفان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آپ نے ایک خاتون کو دیکھا ہوگا جو کہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں اور آپ جب ان کے چہرے پر نظر دوراتے ہیں آپ ساری ویڈیو دیکھئے گا وہ اپنے سامنے رکھی ہوئی کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر تو پڑ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وہ دیکھ نہیں سکتی ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اور پاکستان کو وہ ریپیزنٹ کر رہی ہیں کچھ پاکستانی ایسے ہیں جیسے کہ سائمہ سلیم ہے بلا شبہ تمام پاکستانیوں کو ان پر فخر ہے کہ وہ دیکھ نہ سکنے کے باوجود وہ اتنی ذہین ہیں اتنی قابل ہیں کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ریپیزنٹ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں پاکستان کا روشن چہرہ جو ہے وہاں پر دکھا رہی ہیں بے شک وہ خود نہیں دیکھ سکتی ہیں لیکن وہ دکھانے پر قادر ہیں وہ دکھا رہی ہیں سائمہ سلیم اور ان کی فیملی کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات اس سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی بے شک کچھ ایسے پاکستانی جو کہ سپیشل چلٹر ہیں جو کچھ سپیشل لوگ ہیں جیسے کہ سائمہ سلیم ہے جو دیکھ نہیں سکتے اس کے باوجود اتنے ذہین ہیں اتنے ذہین ہیں کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں سائمہ سلیم پیدائشی نابینا ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم عزیز جہانگیر بیگم ٹرسٹ جو کہ بلائنڈ بچوں کو تعلیم دیتا ہے وہاں سے حاصل کی اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد کنیر کالج آف لاہور جو ہے وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد جارز ٹاؤن واشنگٹن یونیورسٹی وہاں سے انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی پاکستان واپس آئیں سی ایس ایس کا ایکزیم دیا سی ایس ایس میں پورے پاکستان میں بلائنڈ ہونے کے باوجود چھٹی پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے فارن سرفسز کو آپٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں فارن سرفسز میں اپنی خدمات سر انجام دوں گی ان کی فیملی کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتیں آپ کو بتاتا ہوں ان کے بھائی جو ہیں ان کا نام ہے یوسف سلیم یوسف سلیم صاحب جو ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں وہ بھی دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ پاکستان کے پہلے بلائنڈ جج ہے ان کی بہن ان کی سسٹر جو ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں اور حیرت انگیز بات کہ وہ بھی یونیورسٹی کی لیکچرر ہیں یہ ہے پاکستان کا روشن چہرہ اور جسے آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بے حد فخر ہو رہا ہے پاکستان زندہ بات عرفان کو اجازت خدا حافظ